اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائے چینل فاطماز ہوم ریسپیز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزددار سی اور آپ سب کی فیوری ڈیش لے کر آئی ہوں رشیان سالر اور یہ سالر ہم بلکل ریسٹورنٹ جیسے بنائیں گے جس طرح سے ریسٹورنٹ میں بنایا جاتا ہے اور آپ کو ملتا ہے اور آپ اسے واقعی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس کی کریم میں نے کس طرح سے ریڈی کیا اور اس میں کیا کیا ڈالا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک بڑا سا باؤل لیں گے اور اس کے اندر میں نے ایپل کاٹ کے ڈال دیئے ہیں یہاں پہ میں نے دو کلو ایپل لیا ہے اور انہیں میں نے چھیل کے اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لیا ہے ہمارے ایپل ریڈی ہو چکے ہیں تو میں نے انہیں ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر نیکسٹ فیورٹ جو چیز جائے گی وہ ہیں انار اور اس کے اندر میں نے ایک انار چھیل کے ڈال دیا ہے ریڈ انار ڈالیں گے تو اس کے کلر جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہوگا تو مزہ آئے گا اور اچھا بھی لگے گا اب اس کے بعد میں اس کے اندر بادام ایٹ کروں گی تو یہاں پہ میں نے آدھا کا بادام لیئے ہیں انہیں میں نے بھلکا ساپ جو ہے آپ بھگو کے بھی رکھ سکتے ہیں یا پانی میں بوائل کر لیں تو بھل کر کے ان کا چھلکا اتار کے اس طرح سے کٹنگ کر لیا اور اس کے بادام ڈال دیا ہے اور اب ہم یہاں پر ڈالیں گے کوکٹیل یعنی کہ مکس فروٹ یہاں میں مکس فروٹ کا ایک پورا کین اس کے اندر ڈال دوں گی اور میں نے اس کے جوس ایڈ نہیں کیا وہ میں نے سیپریٹ کر دیا ہے اور اب نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے پائنپل اس کا پورا کین میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے جو پیسز تھے بڑے تھے تو میں نے ان کو بھی کیوس میں کٹنگ کر کے اس کے اندر ڈال کر دیا ہے اب ہم اس کے کریم ریڈی کریں گے تو کریم کے لئے میں نے یہاں پر اور پر کریم کے دو پیکٹس لے لیا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یا آپ دو کپ کریم بھی کہہ سکتے ہیں کریم اڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایک موسٹ امپورڈن پارٹ اڈ کروں گی وہ ہے مائنیز تو اکثر لوگ مائنیز نہیں ڈالتے اس کے اندر کیونکہ وہ بس کریم ڈال دیتے ہیں اور کریم سے بہت زیادہ ایکسٹر میٹھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر میں نے دو کپ مائنیز ڈال دی ہے کریم اور مائنیز کی جو کوانٹیٹی ہے وہ سیم ہونی چاہیے اب یہاں پر میں نے اس کے اندر فور ٹو فائب ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی ڈال دی ہے آپ دوسری چینی بھی لے کر اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر میں اس کے ہل کے ہاتھوں سے مکس کریں گے بہت زیادہ اس کو مکس نہیں کرنا کہ اس کا آئل نکل آئے کریم ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے اپنے بزردار سے سیلڈ میں ڈال دیں گے جی ویوہ تو ہم نے یہ ساری کریم اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی سیلڈ ہے اور بہت انجوائی کریں گے جب آپ اسے بنائیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے اور کریم اور مائنیس کا ٹیسٹ اس کے اندر واقعی بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس نے جسٹ کریم ڈال دیتے ہیں یا جو پائن اپل یا کاکٹیل کا جوس ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں وہ پانی پانی سے سیلڈ بن جاتا ہے وہ بہت برا لگتا ہے تو سیلڈ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی اور کتنا یمی لگ رہا ہے میں اسے ڈیش آؤٹ کریں گے ایک اچھے سے باول میں میں نے ایک خوبصورت سا باول لے لیا ہے اور سیلڈ اس میں ڈال دیا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزدار لگ رہا ہے جب یہ سیلڈ بنتا ہے تو میں واقعی اسے بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں اور دل کرتے ہیں اسے سکھاتے ہی جائیں اب یہاں پہ میں اس کے اوپے بلیک کشمش ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کا فلیور دیتی ہے اگر آپ کے بس بلیک کشمش نہیں ہے تو آپ سیمپل کشمش بھی ڈال سکتے ہیں اس کا فلیور بہت زیادہ مزدار ہوتا ہے تو آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا اس طرح سے اور آپ اسے تھنڈا کر کے انجوائے کریں فریچ میں رکھنے آپ یہ سیلڈ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کو کھانے میں بہت زیادہ مزے آئے گا ضرور ڈرائی کیجئے گا اور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ اور مزدار سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ